سالر ورکس ٹریننگ کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو ایکسٹروڈ کمانڈ کے بارے میں بتاؤں گا جب بھی ہم موڈلنگ کرتے ہیں تو میکسیمم یہی کمانڈ استعمال ہوتی ہے آج بہت امپورٹنٹ ٹیٹوریل ہے کیونکہ میں ایکسٹروڈ کے ہر اپشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو موڈلنگ پروسس میں استعمال ہوتا ہے اور موڈلنگ پروسس میں میکسیمم ایکسٹروڈ کمانڈ ہی استعمال ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مکمل طور پر سیکھیں کہ ایکسٹروڈ کمانڈ کو کہاں کہاں اور کس کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی پلین سلیکٹ کرتے ہیں اور اس پر سکیچ کرتے ہیں کوئی بھی سکیچ کو ڈراؤ کرنا آپ پہلے سیکھ چکے ہیں تو یہ سکیچ ہمارے پاس موجود ہے اس کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ سمپلی کیسے ایکسٹروڈ کر سکتے ہیں بلکل بیسک لیول جو میں بھی آپ جانتے ہوں تو یہاں سے آپ چاہے ایکزیسٹ سکیچ کریں اور چاہے نہ کریں اور سیدھا فیچر پہ چلے جائیں اور اس کے بعد فیچر پہ کلک کریں یہاں پہ آپ ویلیو ایڈ کر دیں جتنا بھی آپ اس کو سکیچ کرنا چاہیں ایکسٹروڈ کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پریویو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ پارٹ کریٹ ہو گیا ہے سمپلی آپ نے ایک سکیچ ڈراؤ کیا اور اس کو ایکسٹروڈ کیا تو آپ کے پاس ایک پارٹ آپ کے پاس موجود ہے نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا اور آپشنز جو ایکسٹروڈ کے اندر موجود ہیں یہاں پہ اب ہم سکیچ کرتے ہیں سکیچ پہ کلک کیا یہاں پہ اب ایک دوسرا سکیچ ڈراؤ کر لیا ہے اور اب اس کو ایکسٹروڈ کراتے ہیں دوبارہ یہاں پہ ایکسٹروڈ سکیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسٹروڈ کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں ابھی کیوں کہ یہ سیلیکٹ ہوا ہوا تھا سکیچ اس لیے فوراں ہی اس کے اوپر پریویو آ گیا ہے اور اگر یہ سکیچ یہاں پہ سیلیکٹ نہیں ہوا ہوا اور آپ نے ایکسٹروڈ کمانڈ کو کلک کیا ہے تو ایکسٹروڈ کمانڈ کو کلک کریں گے تو یہاں پراپرٹی مینجر میں آ جائے گا کہ آپ اپنا جو sketch جس کو extrude کرنا چاہتے ہیں اس کو select کریں تو پھر جو sketch ہوگا اس کو یہاں سے بھی آپ click کر سکتے ہیں اور آپ یہاں سے menu میں جا کے یہاں سے sketch کے اوپر click کر کے اس کو select کر سکتے ہیں اس طرح وہاں پہ آپ کو پھر preview show ہو جائے گا یہاں پہ for example اس کو ہم 500 تک extrude کرنا چاہتے ہیں تو یہ 500 تک اس طرح extrude ہوگا اب اس میں ایک اور option موجود ہوتی ہے وہ ہے draft تو draft کا مطلب یہ ہے کہ کسی angle پہ آپ اس کو موڑنا چاہتے ہیں جیسے آپ preview میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ 30 degree ہم نے angle put کی ہے اور 30 degree پہ اس کے تمام faces جو ہیں وہ invert چلے گئے ہیں اور اگر یہ آپ outward اس کو draft کرنا چاہتے ہیں تو اس کو check کریں گے اور یہ دیکھیں گے جس sketch سے شروع ہوا ہے تو اوپر کو یہ outward جا رہے ہیں تو یہاں ہم invert کر رہے ہیں تو اس کو uncheck کر دیں گے تو یہ invert جو ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ invert draft آپ کو show ہو رہا ہے next option سمجھانے کے لیے میں ایک sketch یہاں پہ draw کروں گا sketch پہ گئیں اور یہاں پہ ہم نے اگر جس یہ base circle جس طرح پہلے base rectangle بنائی تھی اسی طرح کی rectangle بنا کے ہم اس کو extrude کروانا چاہتے ہیں تو دوبارہ یہاں پہ rectangle بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ اسی extrude میں جائیں اور اس sketch کو کلک کر لیں جو پہلے sketch بنایا تھا اور یہاں پہ آپ convert entities پہ جائیں گے یہاں کلک کریں تو convert entities وہاں پہ ہو جائیں گی اب sketch کو exit کر دیں اور اس کے بعد دوبارہ extrude command پہ جائیں اب extrude command کی باقی options میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ extrude کو یہ یہاں پہ ہے from مطلب کہ ہم اس کو start کہاں سے کر رہے ہیں extrude کو یہاں پہ مختلف option موجود ہیں جہاں سے ہم اس extrude کو start کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو sketch plane ہے جس طرح باقی ہم نے سارے extrude کی ہیں سارے sketch plane سے extrude کی ہیں ابھی بھی جو ہمارا sketch plane ہے وہ یہی ہے اور یہی سے یہ extrude ہو رہا ہے یہ first point ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم کسی surface سے start کر سکتے ہیں ہم نے چاہے sketch کو ایک الیدہ کسی plane کے اوپر draw کیا ہے یا کسی face یا surface کے اوپر draw کیا ہے لیکن ہم اس کو extrude کسی دوسری surface سے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی surface موجود ہو جس کے اوپر آپ draw نہ کر سکتے ہوں sketch تو پھر آپ ایک الیدہ سے surface کے اوپر sketch کریں دس طرح اس surface پہ sketch کیا ہے اور پھر اس surface سے آپ اس کو extrude کر سکتے ہیں فاقزنپل یہاں پہ ہم select کرتے ہیں یہ surface face plane کہ ہم جو یہ sketch کرنا چاہتے ہیں یہ ہم جو extrude کرنا چاہتے ہیں ہم اس surface سے کرنا چاہتے ہیں تو surface کو select کر لیں یہ آپ کو blue color کا یہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ وہ surface select ہوگی اب اس surface کو select کرتے ہیں تو یہ face یہاں پہ select ہو گیا اور اس face کے اوپر سے extrude ہوا ہے تو یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس وقت کہ ہم extrude کو کہاں سے start کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم جہاں پہ sketch کیا ہے اس sketch plane سے start کریں دوسرا یہ ہے کہ کسی اور face یا plane سے start کریں تیسرا پوائنٹ یہاں پہ یہاں پہ یہاں ہے کہ کسی vertex سے start کریں تو یہاں پہ vertex کا مطلب یہاں ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی point موجود ہے جس سے آپ start کرنا چاہتے ہیں اس point پہ click کریں گے تو اس point سے وہ extrude start ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ point select کر سکتے ہیں فارکزمپل یہاں پہ یہ point موجود ہے کوئی بھی point جس جگہ surface یا face موجود نہیں ہے لیکن آپ کو extrude وہاں سے start کرنا ہے تو آپ simply اس point کو select کر لیں گے آپ کا extrude وہاں سے start ہوگا اسے next point ہے offset کہ جس plane کے اوپر آپ نے sketch draw کیا ہے اس plane سے کتنے offset کے اوپر سے آپ اپنا extrude start کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی value add کر دیں گے فرض کریں یہاں پہ ہم 100 کے اوپر 100 کے اوپر اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ 100 کلک کریں گے تو یہ 100 اوپر اٹھ گیا ہے اور اس سے اوپر اس کا start ہوگا اس کو زیادہ یا کم بھی کیا جا سکتا ہے فارغم پل یہاں پہ 300 پہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ 300 سے start ہوگا تو یہ تو basically اس کا تھا start point جہاں سے ہم اس کو start کر سکتے تھے کہ یہاں سے ہمارا extrude start ہو اس کے بعد ہے کہ ہمارا extrude ختم کہاں پہ ہو اس کے لیے next option یہ ہے جہاں پہ ہم اس کی end condition دیتے ہیں یہ end condition آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو end condition یہ ہے کہ ہم اس کو ختم کہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں ختم کرنے کے لیے دو direction میں ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پہلے first direction میں بتائیں گے blind کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو بھی value add کریں گے وہ extrude اتنا اوپر جائے گا جیسے یہاں پہ 500 ابھی in qi ہے یہاں پہ آپ مزید increase جس طرح increase کریں گے اس طرح یہ extrude بڑھتا چلے جائے گا next option یہاں پہ ہے through all through all کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کا part موجود ہے اس حد تک یہ extrude جائے گا جیسے ابھی through all click کیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں preview میں کہ یہ extrude جتنا ہمارا یعنی ایک part موجود ہے وہاں تک وہ extrude ہو گیا ہے next point یہاں پہ یہ ہے کہ up to next مطلب جہاں سے ہم start کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی surface point کچھ بھی آتا ہے کوئی surface بھی یہاں پہ آگے موجود ہے تو اس حد تک وہ extrude ہو جائے گا up to next click کیا تو next میں یہ surface موجود تھی تو اس surface تک وہ چلے گیا ہے ابھی کیونکہ یہ بالکل simple part ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ basically تمام options اس وقت use ہوتے ہیں جب ہم کوئی apart design کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کوئی sketch نہیں ہوتا یا کوئی surface نہیں ہوتی یا کوئی اور چیز ہمارے پاس option جس طرح کے available ہوں اس حساب سے ہم extrude کر سکتے ہیں اس لیے اگر یہ point یا جتنے بھی options ہیں یہ آپ کو معلوم ہوں گے all ready تو پھر آپ ان کو apply کر سکیں گے اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں اس کو کیسے extrude کروں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی up to vertex کہ ہم کسی vertex تک اب یہاں سے آپ یہ vertex بھی choose کر سکتے ہیں یہ vertex جس vertex کو آپ choose کریں گے اس vertex تک یہ extrude ہوگا یہاں پہ basicly surface بھی موجود ہے surface select کر سکتے ہیں vertex up to next کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ چلے جائے گا لیکن بعض اوقات ایسے option ہوتے ہیں جس میں صرف آپ کے پاس ایک ہی چیز موجود ہوتی ہے اس کو select کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کی end condition لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ to surface ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس surface کو click کریں اس surface تک وہ چلے جائے گا یا آپ کے پاس یہ surface ہے تو آپ اس surface کو click کریں تو وہ وہاں تک چلے جائے گا اس surface تک جو extrude ہو گیا اس کی end condition یہی ہے اس کے بعد ہے offset from surface ابھی ہم نے یہ surface select کی ہوئی ہے یہ face select کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے اس face سے یہ extrude کتنا دور رہے ابھی ہم نے 540 ہے فاغذان پر ہم کہتے ہیں کہ 30 mm اس face سے دور رہے تو اب یہ 30 mm چھوڑ کے وہاں تک اس نے چلے گیا ہے ارگر ہم یہاں پہ value دیں گے 100 mm تو وہ 100 mm کے حساب سے اس سے دور رہے گا یعنی اس surface جو end condition ہے اس surface سے بھی وہ ہے آپ سے offset لے گا اور وہاں تک وہ extrude کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس option ہے up to body body بیسیکل ہوتی ہے یہ body کے بارے میں ابھی اسی ٹیٹوریل میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن ابھی یہاں پہ یہ ایک ہی body ہمارے پاس موجود ہے اگر یہ ان کے ساتھ merge نہ ہوا ہوتا یہ الگ سے کوئی part موجود ہوتا اس کو click کرتے تو اس body تک یہ چلے جانا تھا ابھی بھی یہ ایک body ہے تو اس کو click کریں گے تو اس body تک وہ extrude کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس mid plane کا option موجود ہے کہ یہ جہاں سے ہم نے start کیا ہے جو ہمارا starting point ہے اس کے دونوں جانب وہ extrude کرے گا یہاں پہ 100 value دی ہوئی ہے تو جو ہمارا starting point ہے اس سے 50 اوپر اور 50 نیچے یہاں پہ اگر ہم 500 enter کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ 250 نیچے extrude ہوا ہے اور 250 اوپر extrude ہوا ہے یہ تمام option یہاں پہ موجود ہیں one by one میں نے ساروں کو explain کی ہے یہاں پہ اگر blind condition پہ ہم یہ لگا رہے ہیں تو یہ blind condition مطلب یہ 500 ہمارے starting point 300 offset اس plane سے ہے اور اس سے اوپر start ہو کے 500 تک گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ merge result کا option موجود ہے اگر اس کو uncheck کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ok کرتے ہیں تو یہ ایک part create ہوئے لیکن یہ الگ part ہے یہ الگ مطلب یہ دونوں الگ سے bodies ہیں جب یہاں پہ آپ family tree میں یہاں پہ آپ tree میں دیکھیں گے feature manager design tree میں تو یہاں پہ solid bodies کے نام سے ایک folder آ جائے گا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو الگ سے bodies ہیں ایک یہ جو پہلے draw کی ہوئی تھی اور ایک یہ جو بعد میں اس کو دوبارہ edit کرتے ہیں کسی بھی extrude کو دوبارہ edit کر سکتے ہیں اس پہ click کریں اور اس کے بعد یہ added feature پہ click کریں تو یہ added feature آگیا ہے اب دوبارہ اس کو اگر merge result پہ click کر کے دوبارہ ok کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ solid body اب ایک ہی ہے دوسری solid body غائب ہوگی کیونکہ پہلے اس کو الگ سے solid body بنایا تھا لیکن اب نہیں اس کو دوبارہ edit کرتے ہیں اور باقی option آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ اب آپ کے پاس یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ draft inward یا outward کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری direction موجود ہے آپ کے پاس اب دوسری direction میں mid plane اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جس وقت دونوں طرف برابر extrude ہونا ہو ابھی اس کو اوپر ہم نے پانچ سو extrude کیا ہے لیکن نیچے کی طرف ہم اس کو دو سو extrude کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ click کریں اور یہاں پہ دو سو value add کر دیں اب ہمارے starting point سے دو سو نیچے کو extrude ہویا ہے اور پانچ سو یہ اوپر کو extrude ہو ہے کیونکہ direction 1 میں پانچ سو ہے اور direction 2 میں دو سو ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ end condition تمام discuss کیا ہیں blind through all up to next up to vertex اور surface یہ تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہے جس طرح یہ چیزیں وہاں پہ ہم نے use کیا ہیں اسی طرح یہ تمام options یہاں پہ use کیا ہے اسی طرح draft ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو اگر click کریں تو آپ دیکھیں 2 میں ہم نے draft create direction 1 میں draft موجود نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ draft direction 2 میں بھی direction 1 میں بھی اس پہ click کریں گے direction 1 میں بھی extrude آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ draft ایک سائیڈ پہ inward ہو اور دوسری سائیڈ پہ outward ہو تو آپ یہاں پہ outward پہ click کریں گے اگر آپ سیکنڈ direction میں inward اور اوپر کو outward کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح click کریں گے تو outward ہو جائے گے یہ آپ تمام option کسی طرح بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس select contour کا ہے یہ ہے جس وقت آپ کے پاس sketch ایک سے زیادہ موجود ہو تو آپ ان contour کو کلک کر کے ان کو ایڈ کر سکتے ہیں تو جس طرح میں دوسرے contour کو کلک کیا تو وہ بھی ایڈ ہو گیا ہے اور اگر اس کو ان select کر دیں تو جو پہلے والا ہمارا select ہے وہ موجود رہے گا extrude command میں جو ایک اور option ہے وہ ہے thin extrude تو یہاں پہ ہم نے sketch draw کر لیا ہے اور اس کے بعد extrude command پہ جائیں گے extrude command کلک کیا ہے تو ویسے کہ extrude تو آپ سیکھ چکے ہیں اس کے بعد ہے thin feature یہاں پہ آپ چکے دیں گے تو یہ یہاں پہ آپ one direction یعنی صرف باہر outer side پہ اور mid plane درمیان میں یعنی half اندر اور آف باہر یعنی یہ 10 mm ہے تو 5 mm extrude اندر ہوگا اور 5 mm باہر ہوگا اور اس طرح یہ ہے کہ two direction میں different ایک سائیڈ کہ آپ draw کر سکتے ہیں اب inside 2 mm اور outside 5 mm outside آپ change کر 10 mm کرنا چاہتے ہیں inside 2 mm اور outside 10 تو یہ close contour ہے اس لئے caps end کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ یہ open ہوتے اور ان کو close کرنا ہوتا تو یہ caps end پہ click کر کے اور یہ پہ value دے کے اس thickness کی آپ ایک option ہے اس میں بہت sex rule میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس لئے سے تو یہ تمام options ہیں جو میں نے سارے بتا دی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی options رہ گیا ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں اور اگر آپ پہلے سے solar works کو استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی options کو استعمال نہیں کیا تو پھر بھی آپ بتائیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس tutorial سے آپ کی کچھ help ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی اس کے علاوہ suggestion ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ